اس کی فیملی پاکستان میں آ سکی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے آن ریکڈ یہ باتیں ہیں بہرحال اس سے پاکستان کو آنے والے دنوں میں بڑا فائدہ تو ہوگا جمعیرات یا بدھ کے قریب یہ بات بڑی خبر ایک کنفرم ہوئی جو کہ نون لیگ سے جس کا تعلق تھا ہم نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف انہوں نے نون لیگ کے لیے وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف کو اگلے وزیراعظم کے نون لیگی امیدوار قرار دیا اور کہا کہ اس سے بیسٹ آپشن نہیں ہو سکتی سب سے بہترین امیدوار میاں محمد شہباز شریف ہے دوہزار اٹھارہ کے جو الیکشن ہوں گے اس کے لیے وزیراعظم کے لیکن اس خبر کے فوری بات یہی بات گردش کرتی رہی کہ شہباز شریف کے بعد ان کی جگہ وزیراعظم پنجاب کے لیے کون امیدوار ہوگا کون ان کی جگہ لے گا اگر وہ پنجاب میں جیتے ہیں جس کی واضح امکانات نظر آ رہے ہیں اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ نون لیگ پنجاب کی سٹیک ہولڈر بھی ہے اور دونوں ٹینئور سے دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار آگے دوہزار سترہ تک اب تک یہی سٹیک ہولڈر رہی ہے نون لیگی جیت رہی ہے سوال بار بار اٹھ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف وفاق کے لیے امیدوار ہوتے ہیں تو پنجاب کے لیے کون ہوگا کیا پنجاب کے لیے پھر کوئی خاندان سے ہی آئے گا ابھی تک تو حمزہ شہباز اور مریم نواز کی باتیں صاحب نے آ رہی ہیں لیکن وہ بڑے امیدوار بھی نظر آ رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان دونوں کزنز میں شدید اختلافات کی خبریں بھی کس سے دھکی چھپی نہیں ہیں بار بار سوال اٹھتا ہے کہ شہباز شریف کا پنجاب میں متبادل کیا ہوگا تو فی الوقت اس کا کوئی مجموعی طور پر جواب نہیں مل رہا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک نون لیگ میں اس سلسلے میں کوئی بڑی بات چیت بھی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جو دوسری بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی نون لیگ کو بڑا ڈنٹ دینے کے بعد پی ٹی آئی سٹرانگ فوٹنگز پر الیکشن لڑے گی وہاں پنجاب کی سیاست میں کس نویت کا چینج آئے گا یا نہیں آئے گا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ایک آق کا دھوکہ ہے اور وفاق میں اگر نون لیگ اگلی حکومت نہ بنا سکی تو پھر آپوزیشن لیڈر کوئی اور ہوگا اور وہاں سے استیفہ دے کر دوبارہ ایم پی اے کے الیکشن لڑے جائیں گے اور شہباز شریف دوبارہ اپنی سیٹ وزیرہ پنجاب کی سمحہ لیں گے یہ سگردش کر رہے ہیں ان سب سوالوں کا جواب لیتے ہیں رہنمائی لیتے ہیں سینئر انکر پرسن اور تجزیہ کار پی جے میر صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے میر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک طویل عرصے کے بعد ہمارے پروگرام میں آیا ہے سر ایک بار پھر وزارت عظمہ کے لیے بھی اپنی ہی فیملی کے بندے کا انتخاب کیا گیا ہے نون لیگ میں چلے یہ بات اپنی جگہ پر لیکن شہباز شریف کی سیلیکشن ہی کی وجوہات کیا ہے کوئی اور آپشن نہیں ہے کیا نون لیگ کے پاس یا پھر کوئی دوسری آپشن نون لیگ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے میر صاحب دیکھیں پاکستان کی جو پولٹکس ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ڈینیسٹیکل پولٹکس ہے تو اسی لحاظ سے آج ہم جو سیچویشن انلائز کر رہے ہیں کیا مریم آئیں گی یا شہباز آئیں گے جو بھی ہوگا اور آپ نے ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان سخت اختلافات ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بلکل نہیں ہے میں نے ان کو بڑے کلوز کورٹر سے دیکھا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن میڈیا کے اندر خیر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں جو مین چیز ہے جو مین چیز ہے ای تنک کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب پہ کہ وہ کس کو نومینیٹ کریں گے میں نے جس تن نواز شریف ڈسکولیف آئی ہوئے اسی تن میں نے کہا تھا کہ نواز شریف will be the most dangerous person sitting outside the office of the prime minister rather inside the prime minister's office so وہی چیز ہوئی ہے and I was proved right نواز شریف صاحب is still the de facto prime minister آپ جو مر جی کر لیں صحیح ہے شاید خاکان عباسی he will toe whatever is being asked of him now the question arises کہ میہ صاحب کس کو کہیں گے اب یا ہم نے دیکھنا ہے کہ شباہ شریف صاحب کو تو نومینیٹ کر دیا ہے which is a good thing کیونکہ پارٹی کے اندر ایک confusion جو چل رہی تھی وہ confusion ہٹ گئی ہے اب اس confusion کے ہٹنے سے ایک clarity آگئی ہے کہ ہاں جی اب تو یہ ہوں گے پرائم منسٹر لیکن ساتھ ساتھ ایک اور جو چیف منسٹر کا جو نام بڑا seriously آ رہا ہے وہ ہے چودری نسار کا چودری نسار is seen as an administrator as one of those people who can deliver ان کی performance اچھی رہی ہے نواز شریف صاحب کے یہ کرتک نہیں ہے but he's a loyal supporter of نواز شریف جب آپ نے دیکھا کہ differences of opinion بھی ہوئے he was the person کہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے and he opened his up and that is the kind of people نواز شریف wants he doesn't want he doesn't want people like sacrofans کہ میاں صاحب یہ ٹھیک ہے میاں صاحب وہ ٹھیک ہے یہی لیڈرشپ کو مرواتی ہے on bad advice اب بات آتی ہے کہ مریم کتنا گروم ہو چکی ہے because to run پنجاب means running Pakistan of course یہ آتی بھی ہیں تو ان کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ہی guide کریں گے and of course the elder brother the younger brother شباز will be running as the prime minister لیکن prime ministership کے لیے غلام ارتضا I'll tell you one thing کہ اب opposition اس کو کیسے لیتی ہے opposition اس کو کیسے لے گی کہ کیا یہ واقعی ہم ان کو vote دیں گے because وہ بڑا skeptical ہے کہ dynistical politics آگی ہے اگر نواز شریف چلے گے شباز شریف آگے so the game plan is the same the platform is the same so what are you going to do about it so I think یہ بڑا tricky situation ہے اس کے اندر ابھی مشاورت بھی ہونی ہے کافی right لیکن ایک اور اس جہد کو بھی سمجھائی گا جو مجموعی طور پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ایک آنکھ کا دھوکہ ہے کہ شباز شریف صاحب کو prime ministership کے لیے nominate کیا گیا اگلے election میں لیکن ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ فل وقت کے لیے دھول کو ذرا دبایا گیا ہے کہ کہیں جو نراز گیا ہے کہ اگر نواز شریف نہیں اور شہباز شریف نہیں تو کسی اور کو accept نہیں کریں گے تو جب election 2018 ہو اور اگر نون لیگ election نہیں جیتی اپنا وزیراعظم نہیں لانے کی position میں ہوتی تو شہباز شریف صاحب اپنی ایم این اے کی seat دیں دوبارہ ایم پی کا election لڑے اور پھر وزیراعظم پنجاب بن جائے اور opposition leader کوئی اور بنے اگر وہ second party بڑی بنتی کیا یہ formula زیرے بحث ہے اس formula کے تحت بھی کوئی بات ہو رہی ہے سوڑی فورمیولا ایمی وہ اسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہاں ہم نے دیکھنا ہے ان the long term کہ نواز شریف is a developing story it is not a finished story let me make it very you know a lot of changes so i still think there is a developing story but in the interim to your question i think this tricky situation i is tricky situation ko may semjhtah ho ke abhi in ki a meeting zaroor hogi pmln ki in ki hi raaki ki meeting ho gi close quarters me meeting ho ghi your strategy apne nge or after strategizing i think then but yeah developing story it is not a finished time we have to say that you have to understand that not Hamza not Mariam not Nawaz Sharif Punjab not in this sara kabhi shabaz peh nhi a shabaz peh hamza peh a gaya hua leken hamza abhi in peh speculations so this is a developing story so we don't know ke ye jo rocky boat hai ye kahaan jake paark keregi but ya mein zarur a programe mein kahaun justice has to be justice not a targeted justice for anybody because agar hum kisi ko then pher ap samjhe kya pher ye we are not heading towards a conventional sort of a situation but towards an anarchic situation joh kya ap dhek rey ab dharno se create honne wali ye dharnay bhi joh a rey joh dead lines dhi hain ye dead lines I hope they are only head lines leken dead line joh there right direction dhikhai bhot hat tak pijay amir konfiren dhru hoi is ko shak nha kya veyers kya question in ke zhen a rey rey break lese and break sindh kya 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 پھر بھی سندھ کا میار تعلیم بتر کیوں ہے ایک بریک لیں گے اس پر بات کریں گزشتہ چند دن پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ سندھ بلوچستان اور مختلف جسوبے ہیں ہمارے ان سے متعلق تعلیم کے میار اور وہاں پر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے میار کو جانچنے کے لیے باقاعدہ ایک سروے ہوا اس کی رپورٹ علی فیلان کی طرف سے جاری کی گئی لیکن اس میں سب سے زیادہ بدترین ترین صورتحال بلوچستان کی اور سندھ کی دیکھنے میں آئی جب ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ سندھ میں تعلیم پر پچھلے نو برس میں غور سے سنیے گا کہ سندھ میں تعلیم پر پچھنے نو برس میں ایک ہزار عرب روپے ایک ہزار کا مطلب ایک سو کھرب روپے سے زائد رقم خرچ ہو چکی ہے صرف ایڈوکیشن پر لیکن تعلیمی میار میں بہتری کی یہ سیچویشن ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے ورسٹ پوزیشن یا تو سندھ کی ہے یا بلوچستان کی ہے حکومت سندھ کی جانب سے صوبے کے اسکولوں کے تعلیمی میار کے حوالے سے ایک رپورٹ تازہ ترین تیار کرائی گئی ہے سندھ کی حکومت کی طرف سے اور اس میں انکشاف ہوا ہے کہ سرکاری اسکول کے تعلیم علموں کا تعلیم میار مجموع طور پر ہم سرکاری اسکولوں کی بات کر رہے ہیں سرکاری اسکولوں کے تعلیم علموں کا جو تعلیمی میار ہے یہ صرف ٹونٹی سکس سے تھرٹی پرسنٹ کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے یعنی سیونٹی پرسنٹ یعنی ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ایوریج ہوتا ہے جو اسے بیسٹ قرار ہم دیتے ہیں ایٹی فائی پرسن یا نائنٹی پرسنٹ وہ نہیں ایچیو کر پاتے ہیں چھبی سے تیس فیصد مارکس کی لے سکے بچے یہ انکشاف حکومت سندھ کی فنڈنگ سے چلنے والے خودمختار ادارے آئی بی اے یونیورسٹی سکر نے سندھ کے سرکاری اسکولوں کے تعلیمی میار کے حوالے سے چند روز پہلے محکمہ تعلیم سندھ کو ایک پانچویں سٹینڈرڈائز ایچیومنٹ ٹیسٹ دو ہزار سولہ سترہ کی ریپورٹ میں کیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق صوبے کے چھ ہزار سرکاری اسکولوں کی پانچویں اور آٹویں جماعت کے تین لاکھ دس ہزار بچوں سے زبان حساب اور سائنس کے مضامین سے ٹیسٹ لیا گیا حکومت سندھ صوبے میں عالمی بینک کی فنڈنگ سے تعلیمی اصلاحات کے چلنے والے منصوبے کے لیے عالمی بینک سے تیش شدہ معاہدے کے تحید آئی بی ایس سکھر سے ٹیسٹ جسے سیٹ کہتے ہیں سیٹی سیٹ پچھلے پانچ برسے کرا رہی ہے جس کا مقصد صوبے کے تعلیمی نظام میں جو موجود کمزوریاں دور کر کے سرکاری اسولوں کے تعلیمی میار کو بہتر کرنا ہے صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سو ارب روپے سے زیادہ پیسے خرچ ہو ہو چکے لیکن تعلیم کا جو میار ہے وہ صرف چھبیس سے تیس فیصد بڑھ سکا ہے ہم سوال اٹھانے جا رہے ہیں جو سوال اٹھانے جا رہے ہیں اس کا جوابات بھی لیتے ہیں اس کے لیے بات کرتے ہیں معروف ماہر تعلیم پرویز ہود بھائی صاحب کراچی زندگی کا تعلق بھی ہے سندھ کی سارے معاملات کو سمجھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پھر صاحب ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر ڈاکٹر صاحب نو سالوں میں سندھ میں ایک ہزار ارپے سے زیادہ رقم کسی بھی مد میں خرچ ہوئی ہے سر اتنی خطیر رقم کو اگر ہم مثال کے طور پر غلط فگر بھی سمجھ لے کہ اتنی نہیں خطب خرچ ہوئی ہوگی چلے پانچ سو ارب روپے بھی کر لیں اس کو ففٹی پرسن کر لیں تو کیا سر پچھلے نو سالوں میں اگر کسی ایک سیکٹر پہ کسی ایک ادارے پہ پانچ سو ارب روپے لگے ہو تو سندھ میں میاری تعلیم دنیا کے مقابلے میں ایشیا کے مقابلے میں تو بہت بہترین ہونا چاہیے تھا کیا ہم کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ سندھ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر جو تعلیمی میار ہے وہ دنیا میں یا پاکستان میں بہت اچھا ہے اس کے مقابلے میں ڈاکٹر صاحب میں نے سندھ کی تعلیمی صورتحال بہت نزدیک سے دیکھی ہے کیونکہ سندھ ایڈوکیشن منسٹری نے مجھے کچھ وقت کے لیے وہاں مدو کیا تھا ایز ایڈوکیشنل ایڈوائزر اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ادھر جو حالات ہیں مجھے کوئی تاجب نہیں ہوتا یہ سن کر کہ اتنی بڑی رقم خرچ کی گئی ہے اور اس کے عوض کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ اگر آپ اس منسٹری اس وزارت کے حالات دیکھیں تو وہاں ایسے لگتا ہے کہ کرپشن کی بھرمار ہے آپ نسابی کتب لے لیجئے جو نسابی کتب سندھ میں چھپتی ہیں اس کا مقابلہ کریں ان کتابوں سے جو پنجاب میں چھپتی ہیں اور زمین اور آسمان کا فرق آپ کو دکھائی دے گا جو سندھ کی کتابیں ہیں ان کے اندر جو مواد ہے خاص طور پر جو سائنس کی کتابیں میں نے دیکھی جو اس قدر غیر میں آ رہی ہے مزے کا خیز ہے یہاں تک کہ وہ طالب علم جو ان کتابوں سے پڑھے گا وہ ہمیشہ کے لیے سائنس سے متنفر ہو جائے گا اور پنجاب کی کتابیں بھی ایک زمانے میں کافی خراب ہوتی تھیں لیکن اب جو میں دیکھ رہا ہوں یہ پچھلے چند مہینوں کی بات ہے تو بہت بڑا فرقہ ہے مگر سندھ ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک حد سے آگے بڑھ نہیں پا رہا ہے تانیم کے میدان میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا ہاتھ کرپشن کا ہے اور نا اہلی کا ہے انکومپٹنس تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے جو ایڈوکیشن منسٹری ہے اس کو بلکل ساف کر دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ادھر جو لوگ اونچے عوضوں پر فائز ہیں وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ ملک میں سندھ میں تعلیم کا بیڑا اٹھا سکیں لیکن پروے سب سندھ میں ایڈوکیشن کے معاملے میں پیچھے رہ جانے کے پیچھے فیکٹرز کیا ہے پھر سندھ میں اگر سیکٹر میں ہم نے دیکھا گھوست ملازمین ہم نے دیکھا ٹیچرز دیکھے گھوست سکول دیکھے ہم نے ساتھ ازا گھوست دیکھے یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے ہم جانتے ہیں کہ سندھ میں ایسے ہزاروں سکول ہیں جہاں نہ پڑھنے والے ہیں نہ پڑھانے والے ہیں لیکن ان کو پورا خرچہ سرکار کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور جو سکول انسپیکٹر ہیں ان کو بس کھلا پلا کر اس معاملے کو رفع دفع کیا جاتا یہ ایک سیاسی اس کے پیچھے سیاسی عوامل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی سیاست کے اندر خصوصاً پیپلز پارٹی کی سیاست کے اندر جتنی کرپشن گھوس آئی ہے یہ اس کی ذمہ دار ہے اگر سندھ کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا مستقبل روشن ہو تو انہیں خود اپنی ذمہ داری اس میں قبول کرنی ہوگی اور خود اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا کیونکہ اس کرپشن کے خاتمے کے بغیر میرا نہیں خیال ہے کہ سندھ آگے بڑھ پائے گا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سکول اور کالوجز اور یونیورسٹی جو کسی ادارے تنظیم کمیونٹیز نے سندھ بنائی ہیں کراچی میں بنائی ہیں وہ کامیاب رہی ہیں اور جو حکومت کے اندر رہی ہیں یعنی گورنمنٹ سکول یونیورسٹیز ہیں ان کا میار تعلیم بری طرح گرا ہے کس پیمانے پر یہ میار سٹ کریں کہ سندھ میں ڈاکٹر سب ایڈوکیشن کی معاملے پر اتنا پیسہ خرچ ہونے کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا پیمانہ کیسے سٹ کریں جہاں تک یونیورسٹیوں کا تعلق ہے پانچ سو دنیا کی یونیورسٹیوں کے ساتھ مقابلہ چھوڑ دیجئے جو پاکستان میں ہیں ان کے حساب سے بھی جو سندھ کی یونیورسٹیوں ہیں وہ بہت گریوی میار کی ہیں اور یہ وجہ بلکل واضح ہے کہ وہ سرکاری ادارے ہیں کہ ان کی اوپر کوئی نظر نہیں رکھتا کہ وہاں جتنا خوربورد ہوتا جتنی کرپشن ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں لیکن آپ کا دوسرا نکتہ بہت اچھا ہے کہ جہاں پر سندھ کے لوگوں نے اور جدھر کی لوگ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھائی ہے اور جہاں ایسے سکول بنتے ہیں جو community سکول ہیں تو ادھر والدین وہ ایکچولی انگیج ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ سکول جاتا ہے اس کو